دیئر سورنٹس جب بھی ہم کوپر کو اس کی اور سے سیپریٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایمپیورٹیز آ جاتی ہیں ان ایمپیورٹیز میں زنک، سلور، گولڈ اور آئرن شامل ہیں اب انہی ایمپیورٹیز کو ریموو کرنے والا میتھرڈ ریفائننگ میتھرڈ کلاتا ہے یعنی ریفائننگ کا لفظی مطلب پیوریفیکیشن سے ریلیڈ کرتا ہے اور الیکٹر لائٹک ریفائننگ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم الیکٹرالیسس پروسس کے ذریعے اس میٹل کو پیور بنائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ الیکٹر لائٹک ریفائننگ آخر کیسے ہوتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کوپر جو کہ ایمپیور ہوگا اس کو ہم بنا دیں گے اینوڈ اور پیور کوپر کو کیتھوڈ بنائیں گے یعنی اینوڈ بھی کوپر کا ہوگا اور کیتھوڈ بھی کوپر کا ہوگا لیکن ڈیفرنس یہ ہوگا کہ جو ایمپیور کوپر تھا اس کو ہم بنا دیں گے اینوڈ اور پیور کوپر کو بنا دیں گے کیتھوڈ اب اس میں سے جب ہم الیکٹرسٹی پاس کروائیں گے تو الیکٹرالیسس ہوگا جو کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کیونکہ ہم اس میں الیکٹرولائٹ بھی لیں گے جو کہ کپر سلفیڈ کا سلوشن ہے سو جو کپر ایمپیور کوپر کی اینوڈ ہے وہاں سے کپر ڈیزول ہوگا سلوشن کے اندر اور کپر آئنز میں کنورٹ ہوگا یہ جو کپر آئنز ہیں یہ موو کر جائیں گے پیور کپر والی کیتھوڈ کی طرف اور وہاں پہ اپنے آپ کو کر دیں گے ریڈیوز آپ کے ذہن میں کوششن آئے گا کہ اس کے اندر تو ایمپیورٹیز بھی تھی جس میں سلور تھا گولڈ تھا اور باقی میٹلز جن کے میں نے نام لیے تو یہ کیوں نہیں موو کر رہی یاد رکھیں سوڈنٹ یہ والی میٹلز لیس الیکٹرو پوزیٹیو ہیں تو یہ والی میٹلز موو نہیں کریں گی کیتھوڈ کی طرف اپنے آپ کو ریڈیوز کرنے کے لیے سو آئیے اسی پروسیس کو ہم ایک پکچر سے بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھے سوڈنٹ یہ آپ کا اینوڈ ہے کیونکہ اس کے پر پوزیٹیو چارج ہے بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمیل سے کنیکٹڈ ہے اور اس کو ہم بنا رہے ہیں ایمپیور کپر جو کہ ہم نے اور سے الگ کیا جس میں ایمپیورٹیز تھی بیٹری کا نیگٹیو ٹرمیلل اس پلیٹ سے کنیکٹڈ ہے جس کو ہم نے کہا یہ کیتھوڈ ہے اور اس کو ہم نے بنایا پیور کپر یعنی یہ خالص کپر ہے اس میں کوئی ایمپیورٹیز نہیں ہے تو اس کے اندر ایک سلوشن بھی ہوتا ہے الیکٹرو لائٹ جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچرز میں یہاں پہ الیکٹرو لائٹ کپر سلفیڈ کا سلوشن ہے یعنی سی ایو ایس او فور پھر جب ہم بیٹری سے الیکٹر کرن پروائیڈ کریں گے تو یہاں پہ الیکٹولیس پروسس ہوگا اور جس کی نتیجے میں کپر جو ایمپیور ہے وہ کپر آئین بن کے سلوشن کے اندر انٹر ہوں گے اور اس کے علاوہ ایمپیورٹیز بھی آئیں گی اب ایمپیورٹیز جو ہیں وہ لیس ایلیکٹرو پوزیٹیو ہیں تو وہ مووو نہیں ہوں گی کیتھوڈ کی طرف لیکن کپر آئین مووو کر جائیں گے کیتھوڈ کی طرف تو ایمپیورٹیز یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی اور کپر آئین مووو کر جائیں گے وہاں وہ ڈیپوزیٹ ہونے لگ جائیں گے ریاکشنز میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو کپر آئین اپنے آپ کو ریڈیوز کر کے کپر ایٹم میں کنورٹ ہو جائیں گے تو چلتے ہیں سوڈنٹس اس کے ریاکشنز کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے سارے پروسس کو انڈرسٹینڈ ہو جائے سب سے پہلے ہم لکھیں گے اینوڈ پہ کیا ہوگا اینوڈ پہ دیکھیں کپر ہے اور کپر اپنے الیکٹرون کو لوس کرے گا سو ہماری کوئشن بنے گی کپر would be losing 2 الیکٹرون اور اس کے اوپر پلس 2 چار جائے گا کیتھوڈ پہ کیا ہوگا کیتھوڈ پہ جو دو الیکٹرون یہاں سے موو کر کے آ رہے ہیں انہی کو گین کرنے یہ کپر کے آئین جو کہ سلوشن میں موجود تھے اور جو ایمپیور کپر سے آئے تھے وہ موو کریں گے لیکن ایمپیورٹیز موو نہیں کریں گے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سو کپر آئین اپنے آپ کو ریڈیوز کر لیں گے کیونکہ کیتھوڈ پہ ہوتا ہے ریڈکشن گین اوپ الیکٹرون ہوگا اور کپر ایٹم میں کنورٹ ہو جائیں گے سو فائنلی آپ دیکھیں گے کپر ایٹم جو پروڈیوز ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ ڈپاؤزٹ ہونے لگ جائیں گے کچھ اس طریقے سے اور سارا کا سارا کپر اور اس طریقے سے آپ کا پیور الگ ہو جائے گا سو ہوپولی سوڈنٹس الیکٹرولیٹک ریفائننگ آف کپر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا ڈینکیو